سنگرولی میں پولیس نے کچھ جنو پورو ہوئی اندھی ہتیا کا کھلاسہ کر دیا ہے پولیس نے بتایا کہ ادھیر کی ہتیا لوٹ کے ارادے سے کی گئی تھی کچنی گاؤں میں ادھیر عمر کے رام کیلاش شاہ کی ہتیا کے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہتیا کا کھلاسہ کرتے ہو پولیس عدیق شک ویرین سنگھ نے بتایا کہ ایک ہٹنا کی سوچنا پر تین ٹیمیں گھٹت کر جان شروع کی گئی تھی جس کے بعد پتا چلا کے گھٹنا کی رات رام کیلاش کے ساتھ عروپی رمیش کمار شاہ کو دیکھا گیا تھا جس پر عروپی سے کڑی پوچھتا چکی گئی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا عروپی نے بتایا کہ گھٹنا کے دن رام کیلاش سے اس نے شراب پینے کے لیے پیسے کی مان کی تھی جس پر اسے رام کیلاش نے ایک سو بیس روپے دیئے تھے لیکن پیسے کے لالچ میں عروپی نے اسے دوٹنے کا ارادہ بنا لیا جس کے بعد اس نے رام کیلاش کو دھکا دے دیا اور اس کے سر کو کچل کر اس کی ہتیا کر دی شبیس تاریخ کی درمیانی رات میں دھکنا ہوئی ہے شبیس تاریخ کی صبح صبح ریڈوٹ بارڈی ملی تھی جس کا سر کچلا ہوا تھا اس بارڈی کا جو ایڈنٹیفکیشن ہے وہ رام کیلاش ساہ دسواندی مواسی کے روپے دھکنا ہوا تھا اور اس میں تین سو دو کا تین سو دو ایک ماندھوی کا پتر بنجبت کیا گیا تھا اور اس کے بعد معاملے کا انڈویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہم لوگوں نے تین میں بنائی تھی اور لگاتار پوچھتاچ کرنے کے بعد میں یہ جانکاری نکل کر لیا ہے کہ رمیس ساہ نام کا ایک لڑکا انتیم سمیں رتک کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور اس جانکاری کے آدھا پر جب اس کو بلا کر کے پوچھتاچ تھی تو ڈٹنا میں اس کے دورہ شامل ہونا یا لگتنا اس کے دورہ کرنا سمیں سمیں یہ بھی بات نکل کر کے آئی ہے کہ جب یہ دونوں ساتھ میں تھے اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاس میں پیسے ہیں تو اس کے من میں لالا چاہ گیا اس کے پاس اگر اس کو میں مان دیتا ہوں تو پیسے واپنے لیے ہیں یہی کاراں تھا کہ اس کے دورہ اس کو رمی مارکی لگا دیا گیا اور بڑے بھاری پتر سے اس کے سر پیوار دیا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز